آپ کے حساب سے یہ تپسویاں سے کیا گین ہو رہا ہے اور کیا کوئی گین بھائی راہول گاندی تو کرونا کے وقت بھی کہتے تھے کہ دیش کو غلط دشاں میں نریندر موڈی لے جا رہے ہیں آج پڑوز میں چائنا سے تصویریں آ گئیں کہ وہاں لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے وہاں لوگ شی جنپنگ کے خلاف بول رہے ہیں لیکن دیش اپنا دیش تو اچھا چل رہا ہے تو راہول گاندی کی تپسویاں تو بہت دن سے چل رہے ہیں اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے کچھ لوگوں تک کنیکٹ پہنچ رہا ہے پرپاٹھی جی بھول گئے کہ ہمارے جو راشتر پتا ہے مہاتما گاندی ستہ کا لوگ تو انہیں بھی نہیں تھا اور انہوں نے جو وچار بھارا دی اسی وچار بھارا پہ آج دیش کا لوگ تنتر آدھارت ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں تپسیاں کی تو یہ وچار بھارا اس کا سنگرکشن آج کے ماحول میں اپنے آپ نے تپسیا ہے مہاتما گاندی کہہ کر گئے ویشنو جنتے پینے کہیے پیر پرائی جانی ری وہ تھے گجرات کے اصلی پتر جنہیں ایک ریڈکلزم ہندو تووادی وچار دھارا نے مارا اور آج جب راہول گاندی جی بھارت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں وہ ایک تپسیاں ہے دو مہینے سے وہ پچ پر ہیں لوگوں کو سندیش کیا دے رہے ہیں ہنسا کا جواب ہنسا نہیں ہے نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے آؤ بھارت جوڑو آؤ ایک تا کے ساتھ آگے بڑھیں یہ وہی سندیش تھا جب مہاتما گاندی یہ دے رہے تھے جب ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی تھی بریٹش آج بھلے یہ واتس اپ یونیورسیٹی والے ان کو اتحاس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں راج نیتی کیول جملے ڈیٹا اور مارکیٹنگ سے نہیں چلتی جب ایک عام آدمی کا جینہ دوبر ہو جائے گا جب اس سے دو وقت کی روٹی نہیں ملے گی جب اس سے آپ ہر اس کے عدکاروں سے ونچت کر دوگے وہ ودرو پر اتر آئے گا اور دیش میں ایسا ودرو نہیں ہونا چاہیے سمانتہ لوگ تنتر اس کا سنگرکشن ہونا چاہیے کسی تپسیا کے لیے راہل گاندی جی نے بھارت جوڑ و یاترہ شروع کی ہے اور رقی بات گجرات کی تو میں ابھی ایک اور بات بتا دوں بھرشت پترکار ہیں تو آپ نے شاید لوگوں کا من نہیں پڑا میں بھی کافی دیر سے گجرات کی راج نیتی جو حلچل ہوتی گراؤنڈ ریپورٹ ہے ایک بھے دیکھنے کو ملتا ہے جب کسی عام جستی کو پوچھا جاتا ہے کون پارٹی پاور میں آئے گا تو ڈرتے ڈرتے اگلا کہتا ہے بی جے پی پاور میں آئے گی ہاں بی جے پی پاور میں آئے گی ایک دکاندار کہتا ہے ہاں بھے مجھ سے مت پوچھئے بی جے پی ہی آئے گی ہم انہی کو ووٹ دیں گے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں دیں گے موزی جی کو ووٹ تو اسے کچھ نہیں پتا بس وہ کہتا بھائی میرا گھر میرا پریوار سرکشت رہے ہم تو اسی بچاردھارا کو ووٹ دیں گے یہ بھائے اور نفرت لوگ چنٹر نہیں ہیں صاحب نہیں نہیں ایک منٹ لوکیش بھائی یہ گھر میں میں سرکشت ہوں نہیں نہیں یہ سرکشت ہوں ایک منٹ سر میرا پریوار سنیئے میں سرکشت ہوں یہ بھاو دے دینا لوگوں کو کیا یہ چھوٹی بات آپ کو لگتی ہے میں سمجھا نہیں آپ نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ میں نریندر موڈی کو ووٹ دوں گا گجرات کے اندر کس بات پر دوں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ میں میرا پریوار سرکشت ہوں اس لئے ووٹ دے دوں گا تو کیا یہ بھاو آپ کو کم لگتا ہے میں سرکشت ہوں آپ میرا کہنے کا تات پر نہیں اچھا آپ ٹانٹ کر رہے تھے کہ مطلب وہ ڈر کے مارے کہہ رہے ہیں نہیں وہ اگر وہ ڈر لگتا ہے اگر وہ نندہ کرے گا بھاج پاگی تو شاید اس کا پریوار اور وہ سنکٹ میں آ سکتا ہے اچھا میں ایک سکنڈ ہرچوردن جی آ رہا ہوں تو ایک منٹ سر گجرات کے اندر اس کا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ بی جے پی جیت رہی ہے اتنا ڈر ہے تو لوگ اس بار تو اس بار بھی ڈر سے اوبر نہیں پائیں گے دیکھیں جیت اور ہار تو آر تاریخ کو سب کے سامنے پر ابھی آپ کہہ رہے ہیں اتنا ڈرے ہوئے ہیں لوگ کی ڈر کے بی جے پی کو ووٹ دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب اس بار بھی ڈرے ہوئے ہوں گے بیلٹ سیکریٹ ہی رہے گا ہاں تو سیکریٹ تو پہلے بھی تھا تو وہ ڈر وہاں چھوڑ کے اور جا کے بی جے پی کے خلاف ووٹ دینا تھا تب کیوں نہیں ڈر آٹا بیلٹ کو سیکریٹ رہے گا دو ہزار سترہ میں جو بوٹر سے انہوں نے بھاچپا کو بتا دیا تھا کہ اب ان کا جو ان کا جو طریقہ ہے اسی طرح سے authoritarian ایک طرح سے تانہ شاہی کا وہ نہیں چلے گا اس لیے سوراشتر کے پورے تب بھی آپ کو 77 سیٹ آئی تب بھی 77 سیٹ آئی دیکھئے 1917 کے اندر کیول جو ڈیفرنس تھا وہ 7.4% 7% بہت ہوتا ہے راج جمہ سر یہاں ایک ایک دو دو پرسنٹ میں سرکارے بن جاتی ہیں 7% بہت ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں دیکھئے لوکیش بھائی میں کیا ہے میں میں سب کو کہتا ہوں آپ ایک ایک thought process کے ساتھ ایمانداری سے analysis کیجئے میں سویکار کروں گا یہ کہہ دینا کہ در آ کے public سے vote لے لیتے یہ میں میں سویکار نہیں کرتا دیش کے اندر اگر آپ کو ڈر کے مارے vote کیسے پڑھتا ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں لوکیش بھائی میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں اگر ڈر کے ہمارے لوگ vote کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہے ایک بار آپ بنگال جائیے میں آپ کو وہاں جا کے election cover کر کے دیکھ کے زمین پہ تب آپ کو بتا رہا ہوں کہ در کیا چیز ہوتی ہے voter کے اندر یہ دیکھنا ہے تو آپ کو بنگال جانا چاہیے راگی صاحب میں آ رہا ہوں 30 سیکنڈ آشوردن بھائی پھر آ رہا ہوں راگی صاحب 40 پرتشت کے آس پاس متداتا کانگریس پارٹی کو نیمیت طور پر vote کر دیتا 43 پرسنٹ 43 پرسنٹ پیچھ لے بات رات میں ڈر کا ماحول ہے اس کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی کو سیٹیں جب کم ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ پورے راج میں جو آندولن تھا وہ آندولن ڈر میں کھڑا ہو گیا تھا جو پارٹیدار انامت آندولن سمیتی تھی جو کانگریس کا کوئی ایسا آندولن آس تک نہیں ہو پایا دربھا کسے بینا آندولن کے جیویت ہیں وہاں اتنا ڈر ہے کہ کانگریس کے راج میں دنگے ہی دنگے ہوتے تھے جب لوگ ڈرتے نہیں تھے بھاجپا کے راج میں دنگے ہونا ہی بند ہو گئے اتنا ڈر ہے کہ رات کو 12 بجے بھی گجرات کے کسی شہر میں کوئی بھی مہلا اکیلی سکوٹی سے نکل جائے پریوار کے ساتھ جمین پر چٹائی بچھا کر سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوتی ہے باجار کھلے ہوتے سب موج مستی میں ہوتے اتنا اتنا ڈر ہے کہ دیش میں جب کوئی کمپنی لگانے کے لیے آتا ہے تو اسے پہلے گجرات میں انویس مفید جگہ دکھتی لائن اور جیسی چیز نہیں وہاں کانون یوستہ کی دکت نہیں لیکن اگر اس کے بعد کوئی یہ کہے تو میں اسے یہی کہوں گا کہ دیوا سوپ میں رہنا لیکن اگر سنگی تراغی اور پیوندر سیٹی بھی بیٹھے